موسیقی جیسے کشنا تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو نیوٹن کے لاؤز ہوتے ہیں اس میں جو فورس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فورس کے بارے میں بہت ساری باتیں کری اور فورس کو ایک اچھے سے نجریہ کے ساتھ فورس کو سمجھنے کا ہم لوگوں نے کوشش کری اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو نیوٹن کے تین نیم ہوتے ہیں تینوں نیم آپ نے نام سن رکھا ہے تو یہ تینوں نیم کیا کیا ہوتے ہیں ان نیموں کو ہم لوگ جانیں گے یہ جو لاوز ہیں ان کو جانیں گے نیوٹن کا فرس لاو پھر نیوٹن کا سیکنڈ لاو پھر نیوٹن کا تھرڈ لاو یہ سب ہم لوگ دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیسے ان کو اپلائی کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ نیوٹن کا فارس س لعنی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیوٹن سب سے لعنی نیوٹن سب سے لعنی نیوٹن کا پہلا نیم پہلا نیم جیسا کی آپ جانتے ہیں سب ہی بچے جانتے ہیں آپ نے پاڑ بھی رکھا اس کو پہلے چھوٹی کلاسے میں بھی یہ بتایا جاتا ہے نین門 کا پہلا نیم میں کہتا ہے کوئی بھی باڑی اگر state of rest میں ہے تو وہ rest میں رہے گی اور اگر وہ چل رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی external force نہیں apply کیا جائے کوئی بھی body ہے اگر وہ رکی ہوئی ہے تو رکی رہے گی اور وہ چل رہی ہے تو چلتی رہے گی unless کہ اس کے اوپر کوئی external force apply نہ کیا جائے state of rest میں ہے تو rest میں رہے گی state of motion میں ہے تو body state of motion میں رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی external force apply نہ کر دیا جائے اب اس بات کو جو ایسے جو نیوٹن کا فرسٹ لاؤ ہے یہ واستو میں نیوٹن کا لاؤ نہیں ہے نیوٹن کی جو کتاب تھی نیوٹن کی بک کا نام تو آپ لوگ کو پتا ہوگا بک کا نام تھا پرنسپیا ماتھمیٹکا تو اس کتاب کے اندر نیوٹن نے یہ بات ایک دم ساپ ساپ لکھی ہوئی ہے کہ نیوٹن کا جو پہلا نیم ہے وہ فرسٹ لاؤ ان کا اپنا خود کا نہیں ہے جلیلیو سا موٹیبیٹڈ ہے یہ گلیلیو کا law تھا اس سے موٹیبیٹڈ ہے یہ اب گلیلیو کا کیا نیم تھا یہ چیز ہم نے دیکھتے ہیں گلیلیو کا ایک gouvernement تھا بڑا famous experiment ہے اسكبریمنٹ سے یہ law موٹیویٹڈ ہے اب وہ ایک экспер scam việc کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پھر اس law کے بارے میں آپ اور اچھے سے feel کر پاؤگی جیسے گلیلیو نے ایک эксперvirمنٹ کیا تھا گلیلیو یہی کرتے ہی تھے گلیلیہ نیم مگرہ دینے کے چکر میں ہی پڑھتے تھے کیونکہ نیم دینے پہ کیا ہوتا تھا کہ نیم دینے پہ لوگ پیچھے پڑھ جاتے تھے کہ آپ نے یہ بائیبل کا یہ نیم توڑ دیا وہ نیم توڑ دیا پیچھے پڑھ جاتے تھے پریشان ہوجاتے تھے گلیلیہ نے بڑے اچھی ترکیب نکالی تھی وہ سب لوگ کو بلا لیتے تھے آو بھئی آو آو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور ایکسپریمنٹ کر کے دکھاتے تھے اور کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تھے کچھ نہیں بڑھتے تھے کہ یہ ایکسپریمنٹ کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب جس کو جو مطلب نکالنا ہے نکالے تو اس طرح سے وہ جو سٹیٹ کی برایت ہے اس سے بچ جاتے تھے اور جو ان کو بات کہنے ہو کہیں بھی دیتے تھے تو گیلیلیہ کا ایک بڑا فیموس ایکسپریمنٹ ہے وہ ایکسپریمنٹ میں بتانے جانا ہوں وہ ایکسپریمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک انکلائن پلین لیا اس کے اوپر ایک بول لے لی اور بول کو ایسے چھوڑ دیا بول کو چھوڑ دیا بول لڑکتی ہوئی آئے گی لڑکتے 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 مال لو بول چلتے چلتے یہاں آکے رک گئی اس جگہ آکے رک گئی گیلیلی نے یہاں پہ ایک نشان لگا دیا کہ چلو بھائی یہاں آکے بول رکی ہے اب انہوں نے کہا کیا یہ والا جو صرفیس ہے اس کو تھوڑا سا اچھے سے گھس کر کے آچے سے اس کو پالیش کر دیا تھوڑا گھس دیا اس کو کہ اس کی ruftness جو ہے کم ہو جائے پھر سے گیند یہی سے چھوڑی تو اس بار یہ جو گیند ہے اگر اس کو رف کر دیا ہے مطلب اس کو تھوڑا سمووٹھ کر دیا ہے تو اور گیند یہاں سے چھوڑیں گے تو یہ گیند یہاں تھوڑی رکے گی کہاں رکے گی تھوڑا آگے رک جائے گی تو اس بار مان لیا کہ یہاں رک گئی پھر انسان نے کہا کہ اس کو اور اپنا سب اِسٹرومنٹ دلا گیا اور بڑا گھسا اس کو اور پالش کیا اور اس کو نووس آسا کیا اور نوازی کیا پھر اس کی بال یہاں سے چھوڑا تو دیکھا کہ یہ بال یہاں رکھی تو وہ کیا کردے جاتے تھے بار بار اس سرفیس کو ہی itís نوز کردے جاتے تھے اور ہر بار یہ بال تھوڑا اگر آگے جاتے تھ soul تو انہوں نے یہ بولا کہ اگر میں اس کو ہنڈٹ پرسنٹ سمودھ کر دوں یا کہنے کا مطلب ہے کہ فرکشنلس کر دوں تو اگر میں اس کو پوری طرح سے سمودھ کر دوں گا تو یہ بال کا بھی رکھے گئی نہیں بعد میں اسی چیز کو نیوٹن نے لکے فارم میں دے دیا ٹھیک ہے نیوٹن کا جو لہا اریسٹوٹل نے بولا تھا نہیں کسی چیز کو چلانے کے لیے فورس کی ضرورت ہوتی ہے اریسٹوٹل کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی چیز کو آپ چلا ہوگے تو فورس کی ریکوائرمنٹ ہوگی لیکن نیوٹن نے پہلے بار یہ بولا کہ بھائی نہیں چلانے کے لیے فورس کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر چل رہی تو چلتی رہے بھی روکنے کے لیے فورس کی ضرورت ہوتی ہے اگر چل رہی ہے کوئی باڈی ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ گیلیلیو کا جو experiment تھا یہ نیوٹن کے پہلے نیم کا فارمڈیشن بنا اس کی آدھار شلہ بنا تو نیوٹن کا فرس لہ یہ ہے کہ کوئی بھی باڈی اگر state of rest میں ہے تو rest میں رہے گی اگر باڈی move کر رہی تو move کرتی رہے گی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی external force نہ apply کیا جائے اسے ہم لوگ law of inertia بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نیوٹن's فرس لہ میں لکھ دے رہا ہوں the state of motion the state of motion the state of motion of a body the state of motion of a body does not change the state of motion of a body does not change unless an external force the state of motion of a body does not change unless an external force is applied upon it the state of motion of a body does not change unless an external force is applied upon it ٹھیک ہے کسی بھی body کا state of motion تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک اس کے اوپر کوئی external force applied نہیں کیا جاتا کوئی باہی بل نہیں لگایا جاتا تب تک اس body کے state of motion نہیں بدلتا state of motion کسی بھی بل اگر روکی ہے باڈی تو روکی رہے گی چل رہی ہے تو چلتی رہے گی ٹھیک ہے یہ نیوٹن کا فہلا نیم ہے جو گیلیلیو کے law سے motivated تھا اور نیوٹن نے mention بھی کیا ایسا نہیں کہ انہوں نے کا law چورا لیا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی انہوں نے mention کیا ہوا ہے کہ گیلیلیو کا بات تھی جو experiment تھا اس سے motivated تھا یہ نیوٹن کا first law ہے نیوٹن کا first law جو ہے reference frame کو بھی define کرتا ہے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ inertial جو reference frame ہوتے ہیں اس میں نیوٹن کا first law لگتا ہے نیوٹن کا first law ہے وہ inertial reference frame میں ہی لگتا ہے یا نیوٹن کا first second دونوں laws ہیں وہ inertial تو یہ ایک طرح سے inertial frame کی definition بھی ہے تو ہم اس بات کو note ڈال کے لگتے ہیں this law is this law is a definition 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 of inertial frame this law is a definition of inertial frame inertial frame کی definition یہ نیو ہے یہ inertial frame کی definition ہے ہم نیوٹن کے first law کی مدد سے inertial reference frame کو define کرتے ہیں جو inertial reference frame ہوتا ہے وہ نیوٹن کے پہلے نیم کی مدد سے جانا جاتا ہے نیوٹن تا جو first law اس کو law of inertia بھی کہتے ہیں اس کا جو نام ہے نیوٹن first law بھی کہتے ہیں اور اسی کو ہم کہتے ہیں law of inertia law of inertia کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں سمجھا دوں law inertia کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کسی body کا mass زیادہ ہے تو اس کا inertia زیادہ ہوگا بسیقلی mass اس چیز کو inertia کہتے ہیں تو inertia یہ بتاتا ہے کہ body state of motion میں change کو کتنا oppose کرتی ہے جتنا زیادہ oppose کرے کہ اس کا inertia اتنا زیادہ ہوگا حل کی body اس کو چلانا بھی آسان ہے روکنا بھی آسان ہے بھاری body ہے اس کو چلانا مشکل ہے اور اس کو روکنا بھی مشکل ہے تو inertia سب سے important Newton کا مطلب important تو تینوں ہیں ایسا نہیں کسی بھی ہے لیکن سب زیادہ questions میں اسی کو use کرتے ہیں جیسے مال لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایک body ہے اس body کے اوپر ادھر سے force لگ رہا ہے vector f1 ادھر سے لگ رہا ہے vector f2 ادھر سے لگ رہا vector f3 اور ایسے کہ 72 force لگ رہے ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تو Newton نے یہ دیکھا تھا کہ اس body کے اوپر لگ نیٹ external force ہے external کا مطلب یہ ہوا کہ body system کے باہر forces ہیں اندر والے نہیں system کے باہر والے forces ہیں جو بھی net external force کسی body بھرتن کی در کے برابر ہوگا net external force کسی body کے اوپر جو add کر رہا ہے rate of change of momentum کے برابر ہوگا یہ Newton کا second law ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو شبدوں میں پہلے لکھتا ہوں net external force acting net external force acting on a body net external force acting on a body is equal to the net external force acting on a body is equal to the rate of change of net external force acting on a body is equal to the rate of change of momentum net external force acting on a body is equal to the rate of change of momentum کسی بھی باڈی کے اوپر جو لگنے والا net external force ہے وہ اس باڈی کے rate of change of momentum کے برابر ہوں گا اب یہ net external force کو جب ہم اس کو symbolically دکھاتے ہیں تو یہ لکھیں گے sigma f external is equal to dp upon dt sigma f external sigma مطلب سب کا جو vector اسے لگایا کیونکہ force vector quantity تو آپ کو سارے force vectorially add کرنے پڑیں گے scalar addition ہی کرنا ہے sigma f external is equal to dp upon dt momentum جو ہوتا ہے وہ mv ہوتا ہے تو میں لکھوں گا dmv upon dt m باہر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا dv upon dt اور dv upon dt کس کے برابر ہوتا ہے acceleration تو اسی چیز کو ویسے تو دیکھو Newton نے اپنی بک میں یہ دیا تھا جو بھی net external force ہوتا ہے rate of change of momentum کے برابر ہوتا ہے لیکن dv upon dt acceleration آیا ہے نا تو ہم اس کو جب apply کرتے ہیں اپلیکیشن ہولا پارٹ یہ ہے سوالوں میں جو میں apply کریں گے تو sigma f external is equal to m a یہ ہے Newton کا second law کتاب میں یہ لکھا ہے استعمال یہ ہوتا ہے ہے دو میں ایک ہی چیز p کو ہم نے mv لکھ دیا mass constant ہے باہر آ جائے گا mdv پہ dt تو یہ sigma f external is equal to m a ہو جائے گا تو mass into acceleration ہو گیا ہے تو کسی بھی body کے اوپر جو بھی net external force لگ رہا ہے جو بھی اس کے اوپر کل بائے بل لگ رہا ہے اب اس میں آپ کو یہ دھان دینا ہے کہ net external force کا مدلہ پھر ایک بھی چھوٹے نہ نیچے یہ یہاں سے وہاں سے جہاں سے تہاں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے دہینے سے بائے سے ہر طرح سے جتنے بھی پورسے لگ رہے ہیں پھر سارے کے سارے آپ کو لکھنے پڑیں گے اور net external force ہوگا وہ m a کے برابر ہوگا اور آگے جب center of mass پڑیں گے تو یہاں اے کے بجائے اس ہی ہم ہو جائے گا ابھی center of mass کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی تو جنرل جو net external force ہے وہ m a کے برابر ہوتا ہے تو یہ نیوٹن کا second law ہے اور یہ جو نیوٹن کا second law ہے یہ ہم لوگ کسی بھی direction میں apply کر سکتے ہیں جیسے مان لیجے کہ ہم اگر x direction میں چاہیں تو x میں بھی apply کر سکتے ہیں x direction کا سارا force لکھ دیں اور acceleration بھی x direction کا کر دیں یا y direction میں لکھنا چاہیں تو y میں بھی کر سکتے ہیں y direction میں چاہیں تو y کا بھی کر سکتے ہیں سارا net external force y direction میں لکھو اور پھر acceleration بھی y direction میں لکھو تو اس طرح سے جو بھی external forces ہیں وہ m into a کے برابر ہوتا ہے یہ نیوٹن کا second law اس law کے بارے میں ہم لوگ بہت بات کریں گے ان پر پورا جو آپ کہتے ہیں 12th 11th اور 12th کا physics ہے maximum میں questions میں یا تو یہ آئے گا direct یا energy کے form میں یا آئے گا half m b square کے برابر تو جیادہ ترمی ہے اس طرح سے ہم لوگ apply کریں گے تو جیسے پہلا نیم دیکھا نیوٹن کا دوسرا نیم دیکھا ابھی نیوٹن کا تیسرا نیم بھی دیکھیں گے لیکن اس کے پہلے ایک بات اور جاننی ضروری ہے جیسے ہمیں بار بار گولتے ہیں system 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 تو یہ system کیا ہوتا اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے system جیسا جانتے ہیں chemistry میں بھی جرورت پڑتی ہے physics میں بھی جرورت پڑتی ہے system کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم جس چیز کی analysis کر رہے ہیں دس بچوں پہ بشیش نگاہ رکھیں گے کہ بھئی یہ دس بدمہ سے بدمہسی کرتے ہیں تو ان پہ بشیش نجر رکھو یا تین کے اوپر بشیش نجر رکھیں گے کیونکہ وہ تین پڑھائی میں اچھے ہیں اور وہ بہت اچھا performance کر سکتے ہیں اور وہ تاپ رہنگ انڈر انڈر لہ سکتے ہیں تو system وہ ہوتا ہے جس کو observe کیا جائے اور observe جس کو کرنا ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا system ہے تو system کی جو definition بنتی ہے وہ ہی بنتی ہے کہ یونیورس کا وہ حصہ جو انڈر اپزرویشن ہے دنیا کا وہ حصہ جس کو کی observe کیا جا رہا ہے اسے ہم لوگ system کہتے ہیں ٹھیک ہے تو system کو جب ہم define کرتے ہیں تو اس کی کوئی definite definition نہیں ہے system جو ہے یہ یونیورس کا وہ حصہ ہے جس کو ہم observe کرتے ہیں تو ہم میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں آپ کو the part of the universe the part of the universe the part part of the universe under the observation part of the universe under the observation is called system system universe کا وہ حصہ جس کو ہم observe کرنا ہے اسے system کہتے ہیں اب اس کے علامہ system کے علامہ جو کچھ ہے اسے surrounding کہتے ہیں اور system اور surrounding کو ملا کے universe بنتا ہے جس چیز کو ہم observe کرنا ہے وہ system ہو گیا اور اس کے علامہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ surrounding ہو گیا اور دونوں کو جوڑ دیئے تو universe ہو گیا ٹھیک ہے تو system basically the part of the universe under the observation is called system اسی کو ہم لوگ system کہتے ہیں universe کا وہ حصہ جو observation میں ہوتا ہے اب system کے حساب سے ہم external force اور internal force جو ہے وہ decide کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم decide کریں گے internal force internal force ٹھیک ہے سمجھ کر یہ کوئی کلاس ہے بچوں کی مال لیتے ہیں کہ A1 بیچ ہے A1 بیچ کے بچوں کے کلاس ہے اور اس کلاس کے اندر میں نے اس پوری کلاس کو system مال لیا میں نے یہ مال لیا کہ وہ پوری کی پوری کلاس system ہے تو اب اس کلاس کے اندر جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب system ہو گئے اب مال لیے کلاس A1 بیچ کے دو بچوں کے بیچ آپس میں مار پیٹھ ہو گئی انہوں نے ان کے اوپر فورس لگا دیا انہوں نے ان کو پورس لگا دیا تو اب وہ جو فورس ہوگا وہ کیسا فورس ہوگا انٹرنل ہوگا کہ ایکسٹرنل ہوگا وہ انٹرنل فورس ہوگا انٹرنل کا مطلب یہ ہو گیا کہ system کے جو masses ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر جو forces لگاتے ہیں ان forces کو ہم انٹرنل فورسز کہتے ہیں انٹرنل کا مطلب انترک اندر کے تو انٹرنل فورسز وہ ہوتے ہیں جو system کے masses جو ہیں وہ ایک دوسرے پر لگاتے ہیں system کے masses جو ایک دوسرے پر لگائیں گے those forces are called internal forces ٹھیک ہے اس کو میں لکھ بھی دیا ہوں the force applied the force applied by the masses of the system on each other the force applied by the masses of the system on each other is called the part of the universe under observation is called system the force applied by the masses of the system on each other is called internal force internal force یہ internal ہو گیا اب جیسے external force یہ internal ہو گیا external force کیا ہوتا دیکھئے external force جیسے میں نے ابھی example take up کیا تھا کہ A1 جو بیش تھا اس کو میں نے system مانا ہے A1 بیش کے بچوں نے اگر آپس میں مار پیٹ کری ایک دوسرے پر ڈیشون ڈیشون ڈشام کیا force لگایا بیش جو system کے masses کے اوپر force لگا تی اگر 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 the force by the masses outside the system on the masses of the system are external forces system are external forces the force applied with the masses of the system on each other جو system کے masses ایک دوسری پر force لگا تے ہیں اس سے ہم internal force کہتے ہیں لیکن اگر کوئی باہر سے mass ہے جو system کے mass پر force لگائے گا تو external force کا جائے گا تو Newton کے second law میں میں جس force کی بات کر رہا تھا وہ el اگر 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 جو mass سے force لگا رہے تو Newton کے law میں consider نہیں کیا جاتا تو Newton کا پہلا نیم ہو گیا دوسرا نیم ہو گیا اب ہم بات کریں Newton third law Newton third law Newton کا تیسرا نیم یہ Newton کا third law ہوتا ہے یہ کافی زیادہ misunderstood ہے لوگ اس کے بارے میں ترہ ترہ کی غلط حیمی لوگ نے پال رکھی ہوئی ہے اس کو فیل بھی کرنے میں لوگوں کو دکھکت آتی ہے تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں detail میں سکتا کوئی بھی ایک ریکشن ہو سکتا ہے مطلب action reaction fix نہیں ہے کہ آپ اس force action بول سکتے تو اگلا کو reaction ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ body a اگر body b post vector f لگا رہی ہے تو b a پر post لگائے گی وہ minus f لگائے گی c بات تو newton کے third لگ ہم statement لکھ جا رہا ہوں if body a applies force vector f on body a applies force vector f on body b then in body a applies force vector f on body b then body b applies force minus vector f on body a for every action there is an equal and opposite reaction us chieze ko hum a se b a body a body b p force vector f to body b a a minus f f action reaction ka funda you kis 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 ton اندری ایکشن ایکشن اندری ایکشن ایک اپ آن ڈیفرنٹ بوڈیز ایکشن ریکشن جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ بوڈیز پر ایک ہی بوڈی پر ایکشن ریکشن نہیں ایک کرے گا ایک بوڈی پر جو فورس لگے گا اور اس کو ایکشن بولیں گے ایکشن اور الگ الگ بوڈیز پر ہی ایکشن ایکشن اور ایکشن الگ الگ بوڈیز پر ہی ایکٹ کرتے ہیں اگر ایک بوڈی دوسری بوڈی پر vector f لگا رہی ہے پہلی بوڈی پر ویڈیز پر ایک بات یہ ہوگی الگ الگ بوڈیز پر ایکٹ کرتے ہیں اچھا ایکشن ریکشن کے لئے touch میں ہونا ضروری نہیں جیسے مال لیجو کہ چاک میں نے یہاں سے چھوڑی دھرتی اس کے اوپر mg لگا رہی ہے اگر لگا رہی ہے تو بڑی دھرتی اس کے contact میں تھوڑی ہے جب یہ ہوا میں ہے تب بھی تو دھرتی ایم جی لگا رہا ہے اس کے اوپر تو action reaction لگنے کے لئے contact ہونے کوئی جاری ہے کچھ force ہو جائیں جن کے لئے contact جاری ہوتا ہے جیسے tension normal friction یہ سب forces جو ہیں ان کے لئے contact hoنا جاری ہوتا ہے لیکن contact ہونا کوئی جاری نہیں ہے action اور reaction کے لئے بھائی ایک charge keemanne ایک q2 ہے دونوں بہت دور رکھے ہونے دوسرے مجھے force لگا رہے ہیں تو کونٹیکٹ میں تو نہیں ہی تو کونٹیکٹ ہونا کوئی جروری نہیں ہے ایک اور بات نیٹان سے کہ تھرڈ لاسے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر ایکشن کا ایک رییکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی فورسز اگر فورسز کو کاؤنٹ کیا جائیں number of فورسز کاؤنٹ کیا جائیں تو جرور ایمین آئیں گے کیونکہ ہر فورسز کا جوڑا ہے جتنے بھی فورسز ہیں اس کا پیر اگزیسٹ کر رہا ہے تو اگر اس کا پیر اگزیسٹ کر رہا ہے تو بیسے تو number of فورسز کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے uncounted ہوتے ہیں number of فورسز لیکن اگر ہم number of فورسز کو کاؤنٹ کرنا ہی چاہے تو یہ پکہ ہے کہ جو number of فورسز ہوں گے ان کی سنکھیا even ہی آئے گی اور نہیں آسکتی کیونکہ فورسز ہمیشہ پیر میں اگزیسٹ کرتے ہیں تو number of فورسز اگر پورے یونیورس میں آپ number of فورسز جوڑ ہوگے تو وہ ہمیشہ even ہی آئے گا کیونکہ فورسز ہمیشہ پیر میں اگزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بات کو بھی میں لکھ دے رہا ہوں number of فورسز فورسز in the universe are even because forces exist in pairs پورے دنیا میں جو number of فورسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیشہ even ہوتے ہیں کیونکہ فورسز ہمیشہ جوڑے میں رہتے ہیں فورس ہمیشہ جوڑے میں اگزیسٹ کرے گا ہر ایکشن کا ایک ریکشن ہوتا ہے تو اس وجہ سے فورس ہمیشہ جوڑے میں ہوتا ہے اور number of فورسز پوری دنیا میں even ہوتے ہیں تھرڈ لاہ کے بہت سارے real life میں applications ہوتے ہیں جس کو ہم کو تھوڑا visualize کرنا پڑے گا تھرڈ لاہ کو سمجھنا پڑے گا جیسے ایک میں اگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جس میں تھرڈ لاہ کو آپ سمجھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ تھرڈ لاہ کس طرح سے آ رہا ہے جیسے مان لیجے کہ یہ دستر ہے یہ دستر ہے ابھی تو فیلال مجھے ہاتھ پہ رکھنا پڑ رہا ہے آپ کو دکھانے کے لئے لیکن کسی ٹیبل پہ بھی مان لیجے رکھا ہے اور میں نے اس پر فورس لگایا تو اب میں نے اس کے اپر فورس لگایا تو دستر تو آگے بڑھ گیا لیکن میں پیچھے نہیں آیا بھئی نیوٹن کا تھرڈ لاہ کے حساب سے تو دونوں ایک دوسرے پہ برابر فورس لگا رہے ہیں میں نے اس کے اپر جتنا فورس لگایا اترے ہیں اس نے میرے اپر فورس لگایا ہے تو اب اگر تھرڈ لاہ صحیح ہے تو ویسے تو تھرڈ لاہ صحیح ہے ہی تو تھرڈ لاہ کے حساب سے اگر میں نے اس کے اپر پانچ نیوٹن لگایا تو اس نے میرے اپر پانچ نیوٹن لگایا ہے اگر یہ اس کے اپر فورس آگے کی طرف لگ رہا ہے تو یہ آگے کی طرف جائے گا تو مجھے پیچھے کی طرف آنا چاہیے تو میں پیچھے کیوں نہیں آ رہا ہوں ایک سوال ہی بنتا ہے کہ اگر equal and opposite forces ہیں تو جتنا میں نے اس کے اوپر لگایا تو میرے اوپر اس نے پیچھے کی طرف لگایا تو چونکہ میرے پیچھے آنے کی نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو فورس لگ رہا ہے وہ لگ تو اتنا ہے 10 نیوٹر اس پر لگ رہا ہے لیکن میرا ماس بہت زیادہ ہے تو ماس بہت ادھک ہونے کی وجہ سے یہ جو فورس آئے گا میرے پیروں پر فرکشن بھی بہت زیادہ لگ رہا ہوگا تو ماس ادھک ہونے کی وجہ سے وہ جو فورس ہوگا وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو میں نہیں چلوں گا جیسے اس کے اندر ایک سوال آتا ہے جیسے میں دھرتی پر کھڑا ہوں دھرتی پر کھڑا ہوں اور میں ایسے اگر میں اچھل گیا تو جتنا پوسٹ میرے اوپر لگا ہے اتنا ہی پوسٹ دھرتی پر نیچے کی طرف لگا ہوگا تو دھرتی کو نیچے جانا چاہیے لیکن دھرتی نیچے نہیں جاتی ہے کیوں نہیں جاتی ہے وہی کارن ہے کہ دھرتی کا ماس اتنا زیادہ ہے f a is equal to f by m f تمام 10 نیوٹن لگا 50 نیوٹن لگا لیکن ماس اس کا انفانائٹ کے اسپاس ہے بہت جاتا ماس ہے تو اس کا ایکسیلیشن جیرو ہوجاتا ہے ایک بار میں نے ڈسکوری پر دیکھا تھا ڈسکوری چینل پر ایک کوئی ایسے انیلیسس چل رہی تھی لاؤس کے بارے میں تو اس میں بڑی انٹریسٹنگ بتائی تھی بات کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں لگ بک 7 بلین لوگ ہیں اس سمیں دنیا میں ان کو کہا گیا کہ اس سارے کے سارے لوگ کسی بہت بڑے میدان میں کھڑے کر دیا جائیں بہت بڑے ایک میدان کوئی ہو جس کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے کر دیا جائیں اور سب سے کہا جائے کہ ایک ساتھ چھلنگ لگاؤ جیسے چھوٹکی بجائے کسی نے سب نے ایک ساتھ چھلنگ لگا دی تو دھرتی پہ ریکٹر اسکیل پہ آٹھ کا ایک ارث کو ایک آ جائے گا اتنا بڑا مطلب بھو کم پا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ اچھلیں گے تو بہت تیچ پوسٹ دیچے کی طرف لگے گا دھرتی پہ تو دھرتی جو ہے اس کے پر بہت بڑا ارث کو ایک آ جائے گا اور دھرتی کی جو ایکسس ہے جیس دھوڑی پہ وہ کوم رہی ہے وہ ڈسپلیس ہو جائے گی نیوٹن کا تھرڈ لہ کا مطلب آپ سمجھیں کہ جتنا آگے کی طرف پوسٹ لگتا ہے اتنا ہی پیچھے کی طرف لگتا ہے اب اگر پیچھے والی باڈی کا ماس بہت ادھک ہو گیا تو وہ ریکوائل نہیں کرے گی جیسے مال لیجئے کسی نے آپ میں سے کسی نے NCC وگر لی ہو فائر کیا ہو شوڑ یا کسی نے گن شوڑ کیا ہو تو جب ہم بولیٹ فائر کرتے ہیں جیسے مال لوگ بولیٹ فائر کر رہے ہیں تو بولیٹ آگے کی طرف جائے گی تو ہاتھ پیچھے کی طرف آتا ہے اسی لئے آپ میں دیکھیں جیسے آرمی ادھر کی ٹریننگ جو ہوتی ہے NCC میں رائیفل کی فائرنگ سکھاتے ہیں تو رائیفل کی جب فائرنگ سکھاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ رائیفل ایسے فائر کرواتے ہیں اس طرح سے فائر نہیں کرواتے اس طرح سے رائیفل اگر فائر کرائیں گے تو جب رائیفل کی گولی آگے نکلے گی تو رائیفل ریکوائل کرے گی اور آپ کو دیکھنا جو سکتا ہے سامنے والے کو کچھ ہونا ہو لیکن آپ کو اچھے کچھ چھوٹ لگ جائے گی تو رائیفل چلاتے ہیں تو یا تو بولتے ہیں رائیفل کندے پر ریک کر کے فائر کریں بیٹھ کے یا پھر جو اس کا بٹ ہے وہ پیچھے کی طرف نکل جائے جس سے جب وہ فائر کریں گے ریکوائل ہوگی تو وہ پیچھے کی طرف چل جائے کیونکہ بولیڈ کے پر بہت جیدہ فورس لگتا ہے تب ہی وہ آگے جاتی تو اسی سے وہ ریکوائل کر کے پیچھے آگے جاتا ہے تو نیٹن کا تھرڈا جو ہے وہ یہ ہی بتاتا ہے کہ جیسے جو فورس لگ رہا ہے وہ ایکوال ان اپوزیٹ ہے اب دونوں بوڈیز کا ماس کتنا کتنا ہے اس کے آدھار پر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کونسی بوڈی کم چلتی کونسی زیادہ چلتی ہے کتنا چلتی ہے کتنا نہیں چلتی اور بھی بڑے انٹریسٹنگ سیچویشن آتی ہیں جیسے مال لیجے کی سیچویشن اس طرح کی آتی ہے کہ آپ کا کوئی مالی جو دوست ہے کسی بات پر کہا سنی ہو گئی اور آپ نے اس کو لاتھ گھوسو سے پیٹ دیا آپ نے اس کی کٹا ہی کر دیا اور اس کے بعد معاملہ کوٹ میں چلا گیا اب کوٹ میں جب معاملہ پہنچا تو آپ کو بھی بلائے گیا تو آپ اپنے ساتھ اچی ورما اور انسی آٹی لے کے چلے گئے ٹھیک ہے اب آپ آرگومنٹ کیا دے رہے ہیں نیوٹن کا تھرڈا نکال کے بتا رہے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے اوپر مار پیٹ کیا جو بھی بات بولی ہے تو جتنا فورس میں نے اس کے اوپر لگایا نیوٹن کا تھرڈا کہہ رہا ہے اتنا اس نے میرے اوپر لگایا تو کوئی معاملہ ہی نہیں بنتا ہے فورس تو دونوں نے ایک دوسرے پر ایک کوئی نپوزٹ لگایا ہے تو اس کا کیا لوجک ہے سوال سمجھیں کہ اگر آپ نے کسی کو کنٹاپ لگا دیا مل دیجئے آپ کسی کو آپ نے کنٹاپ لگا دیا تو جتنا فورس آپ کے ہاتھ نے اس کے اوپر لگایا اتنا ہی فورس آپ کے ہاتھ پر بھی لگایا تو تھرڈ لا کے حساب سے دونوں ایک کوئی گلٹی ہیں جو نیوٹن کا تیسرا نیم میں اس کے حساب سے دونوں ایک کوئی گلٹی ہیں تو کوئی معاملہ بنتا نہیں تو آپ عدالت میں یہ ارگومنٹ دیتے ہیں آپ کے ارگومنٹ میں فالٹ کیا ہے سوچیں فالٹ آپ کے ارگومنٹ میں یہ ہے کہ یہ تو صحیح بات ہے کہ نیوٹن کا جو فرس لہ ہے تھرڈ لا ہے اس کے حساب سے دونوں نے ایک دوسرے پر فورس لگایا لیکن آپ کا ہاتھ جیسے آپ ہاتھ سے مار رہے ہو تو یہ تھوڑا ہارڈ پارٹ ہوتا ہے اس میں پین کم فیل ہوتا ہے مار رہے ہو آپ گال پہ ٹھیک ہے تو گال پہ پین فیل جیدہ ہوتا ہے فورس دونوں جیسے ایسے چڑھا پڑا تو اتنا ہی فورس اس پہ بھی لگے گا اتنا ہی اس پہ لگے گا لیکن فیل جو ہے گال پہ جیدہ آئے گی اور وہ بججیتی والی جو فیلنگ ہوتی ہے تو الگ ہی آتی ہے مطلب وہ تو الگ ہی بات ہے نا کہ وہ فیلنگ جو ایسی آئے گی تو وہ تو ایک الگ ہی بات ہوگی اسی کا کمپنسیشن ہوتا ہے آپ کسی کو چاکو بھی مار دیتے ہیں تو ابھی نیوٹن کے تھرڈ لا سے برابر ہی فورس لگا جتنا چاکو نے آپ پہ لگایا مطلب چاکو نے اس آدمی پہ لگایا اس آدمی نے چاکو پہ لگایا تو تھرڈ لا کے ساتھ سے تو معاملہ نہیں بنتا ہے لیکن چاکو نکی لا ہوتا ہے پریشر زیادہ ہوتا ہے پہنیٹریٹ کر دیتا ہے بھاؤ کر دیتا ہے باڈی کے اندر تو یہ بھی نیوٹن سلو کا ایک ایک اگزامپل ہے تو اس طرح سے نیوٹن سلو کے بہت سارے جسے اگزامپلز ہوتے ہیں نیوٹن کے تھرڈ لا کے جس میں وہ لوگ الگ الگ طریقے سے نیوٹن کے تھرڈ لا کو سمجھتے ہیں ایک ایچی برمان بڑا اچھا سوال دیا ایک سر میں بچوں سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے اس کا جواب بھی آپ لوگ سوچے گا جیسے مان لیجئے آپ کسی برف کے میدان میں کھڑے ہیں برف میں کوئی فرکشن نہیں ہوتا ہے اور آپ سے کہا جائے کہ میدان میں آپ کھڑے ہیں ایک دم برف کا فرکشن 0 ہے اور آپ سے بولا جائے کہ بھائی آپ میدان سے نکلو آپ کو باہر نکلنا ہے کیا کریں گے آپ چل سکتے نہیں کیونکہ برف کے میدان میں جیسے ہی آپ پیر فرکشن ہے نہیں جیسے ہی پیر رکھیں گے ایک پیر آگے چلا جائے گا ایک پیچھے چلا جائے گا ایسے پیر آپ کا فیل جائے گا تو چل تو سکتے نہیں آپ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس سے باہر نکلنے کے لئے تو اس میں بتائیں نیوٹن کا تھرڈ لاو کے حساب سے بتائیں کہ آپ جیسے مان لوگ پھوک مار دو ایسے پھوک مار دیا آپ نے تو ایر جو آپ نے آگے پیچھے اس پر فرکشن ہے آگے کی طرف لگا تو آپ پہ پیچھے کی طرف لگے گا تھوڑا بہت ہی صحیح آپ کو فرکشن ملے گا اس فرکشن کے لئے دردے کر کے آپ باہر نکل لیں گے یا آپ نے جیب میں کوئی موبائل رکھا ہے اس کو فیک دیا یا سوٹکے اس کو چھوڑ دیا کچھ نہیں تو کپڑے اتار کے فیک دیئے تو کپڑے اگر آگے جائیں گے تو آپ کے اوپر فرکشن پیچھے لے گا اور دردے کر کے آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو یہ نیوٹنز تھرڈہ کے اگزامپلز ہیں نیوٹن کا تھرڈہ یہ بتاتا ہے کہ ایکوال ان اپوزیٹ فرکشن لگتا ہے اب وہ فرکشن کا اثر دونوں باڈیز پر الگ الگ بھی ہو سکتا ہے سیم بھی ہو سکتا ہے دونوں باڈیز کا ماس سیم ہے تو فرکشن ہوگا اور اگر دونوں باڈیز کا ماس الگ الگ ہے تو الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اثر تو الگ الگ ہو سکتا ہے اس میں دکت نہیں ہے